دیش پردیش کی سچی خبروں کیلئے دیکھتے رہیے لیمرا نیوز جس کی طرف سے سمپردائک صدباؤں میں دھرم کی بھومی کا اس شیرشک سے جو انہوں نے پروگرام رکھا ہے میں سمجھتا ہوں بہتی اچھا اور بہتی بہتر کام یہ ہے کیونکہ آج جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ایک مٹھی بھر لوگ کہیں پر بھی کسی بھی قوم میں ذات میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفات کے چکر میں وہ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بے شعور لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری پوری قوموں کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے چند لوگوں کی لڑائی آپ دیکھئے اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ میری بات کی تاہیت کریں گے کبھی معلوم دیا اتفاق ایسا ہوا دو لڑکے کرکٹ کھیلے تھے ایک ہندو تھا اور ایک مسلمان تھا وہ لڑائی کرکٹ کے اوپر ہوئی اس کو رنگ دے دیا جاتا ہندو مسلم کا اس کام میں بھومی کا جو نبھائی جا رہی ہے وہ ہماری میڈیا کی طرف سے نبھائی جا رہی ہے اس کا رول بڑا خراب ہوتا ہے آپ دیکھئے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کس طریقے سے لڑکیوں کو پیارا محبت کے سلسلے میں بھسایا جاتا ہے اور بھی مار دیا جاتا ہے تو اگر کہیں پر یہ ہو گیا کہ لڑکی الگ مذہب کی اور لڑکا الگ مذہب کا تو بھی سمجھ لیجئے اس نے اپنی ٹی آر پی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑتا ہے چینل یہ سب کیا ہے معمولی سی شہرت کے لیے چند دنوں کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے بھائی کو بھائی سے لڑانا ایک وطن میں رہنے والے ایک شخص کو دوسرے شخص سے اختلاف پیدا کرنا یہ جو دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں یہ انتہائی افسوسناک کام ہے اس کی ہر ایک نندہ بھی کرتا ہے مضمت بھی کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ختم کیسے کیا جائے میں سمجھتا ہوں جو اس وقت یہ مختصر سا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختصر ضرور ہے لیکن اگر اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہیں تو یہ بڑے مفید ہیں کیونکہ کسی بھی مذہب کے آپ رہنما سے اس کے دھرم گروہ سے اس کے پیروکار سے اس کے امام سے جس سے بھی بات کیجئے آپ کسی بھی دھرم میں انسان کو نقصان پہنچانے کی کہیں گنجائش نہیں ہے اور میں اپنے دھرم کی بات بتا دوں اسلام کی بات جیسا کہ ابھی ہمارے قبلہ فرما رہے تھے ہمارے دھرم کی شکچا ہی وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جہاں مانوتہ اور انسانیت کو بڑھایا ہے اور کبھی کسی نے اگر بورا کیا ہے تو اس کا جواب بورائی سے نہیں اچھائی سے دیا گیا ہے یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بات کی تاہیت کریں گو شاید ہمارے جو نان مسلم لوگ ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو سنا ہوگا پیغمبر اسلام جب تبلیغ کرتے تھے تو ایک بڑھیا کورا ہی کھٹا کرتی تھی ان کے اوپر پھیک دیتی تھی یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ مسلمان کے علاوہ نان مسلم تک بھی ہوگا چونکہ یہ بہت اس بات کو مثال میں لائے جاتا ہے وہ روز کورا فیک دیا کرتی تھی ہم لوگوں کو دیکھئے آج جو لوگ اسلام کی غلط چھوی پیش کر رہے ہیں نا وہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں اسلام کے دشمن ہیں ہم کو یہ پیغمبر کی تعلیم کو لے کے عام کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہمارا دین ہے کیا ہمارے دین کی تعلیم ہے کیا ہمارا پیغام ہے کیا تو وہ بڑھیا روز کورا جمع کرتی تھی اور پھیک دیا کرتی تھی ایک دن اس نے کورا نہیں پھیکا دو دن ہوگا اس نے کورا نہیں پھیکا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کورا کیوں نہیں پھیک رہی ہے آپ دیکھئے اگر پیغمبر چاہتے تو راستہ بدل دیتے دوسرا راستہ اختیار کر لیتے دوسرا راستہ اسی راستے سے گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے لوگوں سے جب دریابت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے بڑھیا جب بیماری کا پتہ چلا تو پیغمبر اسلام جو ہیں اس کے گھر پہنچ گئے جب اس کے گھر پہنچ گئے تو اس نے اپنے مزاج سے سوچا کہ میں بیمار ہوں یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے دین کو بدلہ لیا وہ کہنے لگی کہنے لگی کہ محمد ہم بیمار ہیں تو بدلہ لینے آئے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بدلہ لینے نہیں آئے ہیں ہم تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہیں ہم تمہاری آیادت کے لیے آئے ہیں دیکھئے پیغمبر کا جو مشن تھا آج جو دنیا کہتی اس سے دو جواب ملیں گے آپ کو آج جو دنیا کہتی کہ اسلام میں یہ ہوا اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے اسلام پھیلا اور تلوار کے ذریعے سے پھیلا ان کے لیے بھی یہ واقعہ جواب بہت چھوٹا تھا واقعہ لیکن کتنا بڑا جواب ہے پیغمبر نے اس کی آیادت کی بڑھیا کی اور اس کے بعد وہ پلٹنے لگے جب پیغمبر پلٹ رہے تھے تو پیشے سے بڑھیا نے کیا کہا محمد جاتے کہاں ہو کلمہ تو پڑھوا دو اب اس عورت نے کلمہ پڑھا اس بڑھیا نے کلمہ پڑھا اب مجھ کو کوئی بتائے کہ یہاں پر کب کہا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے یہاں پر کون سی تلوار نکالی تھی کلمہ پڑھوانے کے لیے اس کے اس کورے کا جواب رحمت للعالمین نے اپنی رحمت سے دیا اور اسی لیے آپ دیکھ لیجے کہ پیغمبر اسلام کو رحمت للمسلمین کہ کرنی بھیجا گیا بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا کہ ہر انسان جو اس عالم میں رہتا ہے نبی اس کے لیے رحمت بن گیا ہیں اور جب اس کے لیے رحمت بن گیا ہے تو بھی رحمت کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا کہ بغیر کہے اس نے کردار کے ذریعے سے کلمہ پڑھ لیا ہمیں اپنے کردار کو بنانا ہے ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانا ہے آج جو یہ دھرم گروہ سب سے زیادہ بڑی بھومی کا ان کی ہے دھرم گروہوں کی کیونکہ ان کو دیکھئے چاہے ایک چھوٹا سا دھرم گروہ ہو ایک بڑا سا ہے چھوٹا سا دھرم گروہ ہوگا کسی علاقے کا ہوگا محلے کا ہوگا سو پچاس لوگ اس کے قبضے میں ہوں گے اگر کسی شہر کا بڑا دھرم گروہ ہوگا تو شہر کے دس بیسزار اس کے قبضے میں ہوں گے اس کی ڈیوٹی ہے اگر دھرم گروہ اپنا ضمیر بیج دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا ہے پوری ذمہ داریوں کو بیچ دیا پوری انسانیت کو بیچ دیا ہم کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں ہم کسی سمدائے کے نہیں ہوتے ہیں ہم صرف اور صرف انسانوں کے لیے ہوتے ہیں جہاں انسانیت کا پیغام دیتے ہیں جہاں بھائی شارے کا پیغام دیتے ہیں جہاں محبت کا پیغام دیتے ہیں اخوت کا پیغام ہمارے ملک کی کیا شان ہے آپ دیکھئے بھائی صابت صاحب ایک دو منٹ زیادہ ہو جائیں گے چونکہ بولنے کہ ہم لوگ آدھی ہیں اور نہ آدھی ہوتے تو ابھی یہ ہو جاتا سمجھ گئے تو وہ آرہا ہے اب آپ دیکھ لیجئے میں ہندو مسلم سے ہٹا جاتا ہوں چھوڑ دی ہندو مسلم کو ہمارے ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں کتنی ذات کے لوگ رہتے ہیں ہمیں آج کیا نتیجہ ہو رہا ہے یہ فلانی ذات کا ہے یہ پٹیل ہے یہ گرجر ہے یہ دلت ہے اور یہ یادہو ہے اور یہ فلانہ ہے کیا ہو رہا ہے یہ سب اب انسان کوئی بچہ ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں سارے انسان ختم ہو چکے ہیں اب کوئی دلت ہو گیا ہے کوئی مسلمان ہے کوئی یادہو ہے کوئی گرجر ہے کوئی پٹیل ہے کوئی جات ہے اور اس طریقے سے لوگ سیاست کر کے بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست کا میار بہت گر گیا ہے سمجھ گئے بس ایک چھوٹا سا جملہ کہتا جلوں کہ آج راجستان کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے پوسٹر وائرل کی ہیں سلائی مشین کے یہ افسوسناک باتیں ہیں ہم ملک کی ترقی کے لیے کام کریں ہم ملک میں جوڑنے کے لیے کام کریں لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم آج اپنے ملک کی ایک سو چالیس پیتالیس کروڑ جو جنتا ہے اس کو باتنے کا کام کر رہے ہیں کہ کتنے ہمارے فیور میں آتے ہیں اور کتنے سامنے والے کے پاس چلی جاتے ہیں اکثریت کس کے پاس ہے بہمت کس کے پاس ہے یہ افسوس کا مقام ہے آج ہمارے ملک کا جو سویدھان بنایا گیا جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے خون کو دیا اپنی جانوں کی قربانی دی کیا انہوں نے اسی لیے دی تھی کہ اس کو ذات میں باٹھ کے تقسیم کر دیا جائے اور الگ الگ کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو لہو دیا ہے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ یہ ایک سو پہتالیس کروڑ آبادی والا ملک دنیا میں پہلی طاقت بنے آج آبادی ہم آبادی میں تو ایک سو پہتالیس کروڑے دنیا میں پہلے نمبر میں ہیں لیکن طاقت میں کیوں نہیں پہلے نمبر میں بن پا رہے ہیں ہم کیوں نہیں سپر پاور ہو پا رہے ہیں بھئی سپر پاور ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے ہے کیا ہونا چاہیے سپر پاور بننے کے لیے اگر ہم کچھ نہیں چاہیے اگر یہ ایک سو پہتالیس کروڑ جنتا کو ہماری حکومتیں ہمارے سیاسی لیڈر ایک ساتھ باندھ لیں تو پھر ہم سے زیادہ سپر پاور کوئی نہیں ہوگا ہماری پاور وہ ہوگی کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا پائے گا لیکن نتیجہ کیا ہے ہم صرف الفاظوں میں بات کرتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے فوراں تقسیم کرنے والی سیاست کرتے ہیں افسوسناک ہے ہمارے دھرم گروہ جی اتنے بھی ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں اے دھارمک مورچہ کو کہ انہوں نے بہت اچھا اس طریقے سے بڑے قدم اٹھائیں اور پروگرام کریں اور ان کو پروردگار بھگوان ان کو قوت دے کہ یہ ایسے پروگرام کریں کہ جس کا میسج پورے ہندوستان تک جائے مختلف صوبوں میں مختلف زلوں میں مختلف بستیوں میں اس طریقے سے ہونا چاہیے اور جنتا تک یہ میسج جانا چاہیے کہ ہم جو بھی ہیں ہم سب ہندوستانی ہیں اگر کسی گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو خون نہیں باتا ناراضگی ہو سکتی ہے دشمنی نہیں ہونا چاہیے ناراضگی باپ بیٹے میں ہوتی ہے بھائی بھائی میں ہوتی ہے بہن بھائی میں ہوتی ہے تو ہم اپنے آپسی ماحول کو ناراضگی تک رکھے دشمنی میں نہیں جانے تبدیل ہونے دیں اور جس دن ہم نے اس مشن میں کامیابی حاصل کر لی میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا ملک جو ہے سپر پاور ہونے سے پیچھے نہیں اٹھے گا وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین